اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مرچ پکوڑا بنانے کی ریسیپی سب سے پہلے ہم بیسن کا مکسچر ریڈی کریں گے جس کے لیے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اس میں ون ٹی سپون سالت ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون فورت ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون اجوائن میں نے لیا ہے اسے ہاتھوں سے تھوڑا کرش کر کے ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ایک ہی دفعہ میں بہت سارا پانی ایڈ نہیں کرنا اس کا ہم ایک ایسا مکسچر تیار کریں گے جو نہ تو بہت پتلا ہو اور نہ ہی بہت گاڑا ہو اور مرچوں کے اوپر وہ اچھے سے ٹھہر جائے کل ملا کر میں نے اس میں ڈیٹ کپ پانی استعمال کیا ہے اس سے زیادہ استعمال مت کریں ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا اور مرچوں کے اوپر نہیں ٹھہرے گا یہ ایک لیزدار سا مکسچر تیار ہو گیا اس کو ہم دس منٹ کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور مرچوں کی فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کے لئے میں نے چار چھوٹے سائز کے آلو بوائل کر لیے ہیں ان کو ہم موٹا موٹا سا کرش کر لیں گے بہت زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون سرک مرچ پاوڈر وان ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی بل سپون چاٹ مسالہ نمک ہسپے زائقہ ایملی کا پلپ اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون میں نے ایملی کو بھگو کر رکھ دیا تھا اس کا پلپ نکال لیا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس آم چور کا پاوڈر ہو تو وہ بھی اسٹیج پر ایڈ کریں وان ٹی سپون میں نے بڑے سائز کی سبس مرچ لی ہے اسے دھو کر ہم نے سکھا لیا ہے یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی آپ اسے بیچ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اگر آپ بیچ نکالنا چاہتے ہیں تو چمچ کی بیک سائیڈ سے جس طرح ویڈیو میں دکھایا گیا ایسے ہی آپ آسانی سے بیچ کو نکال سکتے ہیں اسی طرح سے تمام مرچوں کو کٹ لگا کر ریڈی کر لیں گے مرچوں میں یہ مکسر بھرنا سٹارٹ کریں گی ہاتھ کی مدد سے مکسر کو مرچ میں نیچے کی طرف دبائیں گے تاکہ وہ اچھے سے فل ہو جائے اسی طرح سے میں نے تمام مرچوں کو فل کر لیا ہے بیسن کو چیک کریں گے اگر آپ کو یہ پتلا محسوس ہو تو آپ اس میں وان ٹو ٹیبل سپون بیسن مزید ایڈ کر سکتے ہیں اس میں مرچ کو ہم ڈپ کریں گے چمچ کی مدد سے پوری مرچ کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے آئل کو میں نے پہلے ہی میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اس میں مرچ کو ڈال دیں گے چمچ کے ساتھ ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اسے گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے گولڈن ہونے پر ہم نکال لیں گے بہت ہی بہترین کوٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ بہت ہی زبردست بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں